بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن شفا نہ دے اللہ اسے شفا نہیں دے گا اور جسے قرآن کافی نہ ہو اللہ اس کے لئے کافی نہیں ہوگا عزیزان محترم وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم قلبی و بدنی اور دنیاوی و اخروی تمام امراض کے لئے کلی شفا ہے لیکن ہر شخص کو اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق و صلاحیت نہیں ہوتی ناظرین اکرام جو کلام کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتے اور زمین پر نازل ہوتا تو اس کو پھاڑ کر رکھ دیتے لہٰذا کوئی بھی قلبی جسمانی یا روحانی مرض ایسا نہیں جس کا علاج و اسباب اور اس سے بچنے کا طریقہ قرآن عظیم و شان میں موجود نہ ہو فرمان ربانی ہے سورہ اسرہ آیت نمبر 82 اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی اور بڑھ جاتا ہے پھر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 84 میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ کتاب مان لینے والوں کے لئے شفا اور ہدایت ہے لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماننے والوں کے لئے یقین کے ساتھ ماننے والوں کے لئے یہ قرآن شفا ہے لہذا قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے اگر یقین کامل سے محروم ہیں تو وہی ظالم ہیں تو جو چیز مومنوں کے لئے شفا ہے وہی ظالموں کے لئے نقصان کا ذریعہ ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو بلا شبہ شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بکرہ کی تلاوت ہوتی ہے ناظرین اکرام احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے نہ صرف اپنا علاج کر کے لوگوں کے لئے اپنا بہترین نمونہ چھوڑا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین کا علاج بھی کلام اللہ اور مختلف مسنون دعاوں کے ذریعے فرمایا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سام کے ڈسنے کے علاج کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی صحابہ کرام سفر میں تھے کہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا انہوں نے زیافت طلب کی تو اس قبیلہ کے لوگوں نے زیافت سے انکار کر دیا کہ اسی دوران ان کے سردار کو کسی سامپ نے ڈس لیا تو انہوں نے پوچھا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ قبیلہ کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور وہ مسئیبہ زدہ ہے ان میں سے ایک صحابی نے کہا میں دم جانتا ہوں وہ صحابی آئے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے اس کا علاج کیا تو سردار شفای یاب ہو گیا اور اس صحابی کو انہوں نے بکریوں کا ایک ریور دیا اس صحابی نے کہا مجھے یہ منظور نہیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ سنایا میں نے اور کہا میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ دم ہے پھر فرمایا ان سے بکریوں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی ایک حصہ لگا لو اس حدیث میں قابل غور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کول ہے وما ادراکا انہا رکیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے امام نوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اس کے دم ہونے کی وضاحت ہے اس لئے مارگزیدہ یعنی سامپ کا ڈسا ہوا اور مصیبہ زدہ اور دیگر تمام امراض و آفات میں مبتلا لوگوں پر اس کا پڑھنا مستحب ہے سیدہ آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معویزات یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ نے اوپر دم فرماتے تھے اور جب آپ کا مرض بڑھ گیا اور وہ خود دم نہ کر سکتے تھے تو میں انہی معویزات کے ذریعے آپ پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے اوپر ان کی برکت کی وجہ سے پھیرتی تھی بنا بری اللہ تعالیٰ کی مشیعت و ازن سے سب سے اچھا اور مفید علاج کتاب و سنت کے ذریعے دم کرنا ہے شرعی دم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بھلائیاں ہیں اور صحیح حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں چنانچہ صحیح بخاری میں ایک دعا ہے اللہم رب الناس مضیب الباس عشفی انت شافی لا شافیہ اللہ انت شفاء لا یغادر ساکاما اور اس کے الفاظ اس طرح بھی ہیں عزیب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء لا شفاء کا شفاء لا یغادر ساکاما وما علینا اللہ البلاغ المبین